ہائی فرنڈز ویلکم ٹو چیتناج کیچن یہ ریسیپی تو سب سے پہلے کڑائی کے اندر میں نے ڈال دیا ہے تیل میں یہاں پہ سرسو کا تیل ہی جائے در یوز میں لیتی ہوں تو تیل کو اچھے سے گرم ہونے دیتے ہیں گیس کا فرمی آپ پہ ہائی کر دیتے ہیں تیل ہمارا گرم ہونے کے بعد میں ہم اس کے اندر ڈال رہی ہیں دو تیج پتے فرنڈز میں یہاں پہ کھڑے مسالے ڈالنے کی وجہے تیج پتے ہی ڈال دیتی ہوں تاکہ فلیور بھی مل جائے اور کھڑے مسالے کیونکہ میری فیملی میں کھڑے مسالے پسند نہیں ہیں کسی کو بھی تو میں یہاں پہ کھڑے مسالے بہت کم ڈالتی ہوں کبھی کبھی کوئی سبجی میں بس میں نے اس کے اندر جیرہ ڈال دیا ہے اور یہ میں نے تھوڑی کسوری میتھی ڈال دیا ہے چاہے کوئی بھی سبجی اس میں چار چاند لگا دیتی ہے کسوری میتھی اور خاص کر کے آلو میں تو بہت ہی اچھی لگتی ہے تو بس سبی چیزوں کو پکنے کے بعد میں میں نے اس کے اندر پیاج ڈال دی ہیں لگ بگ تین سے چار پیاج چھوٹے سائز کے میں نے یہاں پہ کٹ کر کے رکھ لیے تھے اور پیاج کو تھوڑا سا ہلکا فرائی ہونے دیتے ہیں کلر تھوڑا سا چینج ہونے دیتے ہیں پیاج کو تھوڑا ٹرانسپیرنٹ ہونے دیتے ہیں اسی کے ساتھ میں لال مرچ سوری جو ہری میرچی ہے وہ میں نے ہاں پہ دو سے تین ہری میرچی کٹ کر کے رکھی تھی وہ ڈال دیں گے اور کر دیں گے ان کو بھی اچھے طریقے سے مکس تو یہ دیکھیں پیاج اور ہری میرچی دونوں چیزیں ہماری بلکل اچھے طریقے سے مکس ہو رہی ہیں اور اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندرے ڈال دیں گے آلو تو میں نے آلو گووی کو ووش کر لیا تھا ویسے دھونے سے پہلے کٹ کرنے سے پہلے بھی ان کو ووش کر لیں گے اور میں نے ہاں پہ آلو کو کٹ کرنے کے بعد میں بھی ووش کر لیا تھا بس آلو ڈال دیں گے اور آلو کو ہمیں اچھے سے مکس کر دینا ہے اور تھوڑا سا فرائی کر لینا کیونکہ گووی ہے نا وہ آلو سے ہارڈ آلو ہارڈ ہوتا ہے گووی سے اس لئے میں نے آلو کو پہلے ڈالا ہے اور اس کو تھوڑا سا ہمیں فرائی کر لینا ہے تھوڑا سا اس کا کرنچی پنسہ آ جائے اور اچھا سا ٹیسٹ آ جائے آلو کے اندر اس لئے میں نے ہاں پہ آلو کو اچھے سے فرائی کر لیا ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کے اندر ہلدی پاورڈ ڈال دینی ہے آدھی چھوٹی چمس کے قریب اور نمک ڈال دیں گے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور بس دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیں گے ہلدے سے کیا ہوگا اس میں کلر بہت اچھا آ جائے گا اور نمک سے کیا ہوگا جو آلو ہیں وہ جلدی سوفٹ پڑ جائیں گے تو بس ہم نے ہاں پہ ہلدی کو اور نمک کو دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر دیا ہے بہت پیارا سا اس میں کلر بھی آ چکا ہے تو آلو کو ہمیں پکنے دینا ہے ہلدی کے ساتھ اور نمک کے ساتھ آلو کو پکنے دینا ہے تاکہ آلو تھوڑا سا پک جائے گووی ہمیں بعد میں ڈالنی ہے کیونکہ گووی سوفٹ ہوتی ہے وہ گل نہ جائے اسی لئے میں نے پہلے گووی کو نہیں ڈالا ہے تو بس یہاں پہ ہمارے آلو ہیں ان کو فرائی ہونے دیتے ہیں اچھے طریقے سے فرائی ہونے سے کیا ہوتا ہے ان میں اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا تو بہت اچھا بینیفیٹ ہے اگر ہم آلو کو فرائی کر کے سبجی بناتے ہیں چاہے کوئی بھی سبجی ہو تو بس ہم نے یہاں پہ اس کے اوپر ڈھککن لگا دیا ہے اور لگ بک دو سے ڈائی منٹ تک ڈھککن لگا کے پکا لینا ہے اس کو اس کے بعد میں ہم ڈھککن ہٹاتے ہیں اور یہ دیکھئے فرنٹ آلو ہمارے ہیں وہ بلکل اچھے سے فرائی بھی ہو چکے ہیں اور تھوڑا ہلکا کلر بھی آ چکا ہے ان میں براؤن کلر آ چکا ہے مطلب کی آلو کے آلو اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اور یہ 50% تک اچھے سے پک بھی چکے ہیں مطلب کی سوفٹ ہو چکے ہیں تو بس اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے ہم نے گیس کا فلم یہاں پہ تھوڑا سا کم رکھیں گے کم فلم پہ ہمیں سبجی جو کو اچھے سے پکا لیا ہے اب بار یہ آتی ہے اس کے اندر ٹماٹر کی تو ٹماٹر ڈال دیتی ہوں لگ بک میں نے ہاں پہ دو کٹیوی ٹماٹر ڈال دی ہے اور ٹماٹر کو بھی اچھے سے مکس کر دیں گے فرنٹس یہ سبجی سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتا رہی ہوں کافی زیادہ ریسٹی بنے گی آپ کی بھی سبجی اور بہت ہی آسان ب ہے اس کو بنانا ہر کو اس کو بنا سکتا ہے فرنٹس میری ہر ریسٹیپ بہت اچھی ہوتی ہے اور کافی زیادہ سمپل بھی ہوتی ہے تو آپ اس کو دیکھ کر ہر ریسٹیپ آپ کو میرے چینل پر ایویلیبل ہو جائے گی اور اب میں اس کے اندر مسالوں میں دیکھوں تو لال مرچی پاورڈر ڈال دی ہے میں نے دو چھوٹی والی چمچ کے قریب اور ایک چھوٹی چمچ کے قریب دھنیا پاورڈر ڈال دیں گے ہلدی پاورڈر اور نمک ہم نے پہلے ہی ڈال دیا تھا تو بس ہم نے یہاں پہ دونوں چیزوں کو اچھے سے مکس کر دینا ہے گیس کا فرم پprechen کو کم ہی کرنا ہے کیونکہ مسالے ڈالیں ہے مسالے جل نہ جائیں اس کی وجہ سے اور اب باری آتی ہے گو بھی کی تو میں اس کے اندر گو بھی ڈال دیتی ہوں اور کر دیں گے گو بھی کو بھی اچھے سے مکس تو یہ دیکھیں گو بھی میں نے یہاں پہ لاشٹ میں ڈال رہی ہوں کیونکہ سبھی چیزوں کو میں نے ویسے پکائی لیا ہے جو بھی لایر ہاں آپ اس کو اچھے جاہ سہ nurse کو مطلب کریں گے تو بس ہمار چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے ہو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور کمنٹ کر کے جرور بتائیں اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کر دینا اگر نہیں اچھی لگے تو ڈس لائک کر دینا اور ڈس لائک کا کارن بھی کمنٹ میں بتانا کہ آپ کو کون سا چیز اچھی نہیں لگی یا پھر اس میں اور کیا کرنا چاہیے تھا وہ بھی آپ میرے کو بتا سکتے تو بس ہم نے یہاں پہ گوبی ڈال کے اور مکس کر دیا ہے اور اچھے سے تھوڑا سا پانی بھی ڈالیں گے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر کے اس کو اوپر ڈھککن لگائیں گے اور پکنے دیتے ہیں فرنس یہاں پہ تھوڑی دیر اس کو تو یہاں پہ میں نے ایک سی ڈیٹ میٹ تک اس کو پکا لیا گوبی ڈال کے اور اس کو واپس سے مکس کر دیں گے اس طریقے سے اور یہ دیکھیں کافی اچھا کلر آ چکا گوبی ہے وہ اچھے سے کوٹ بھی ہو چکی ہے مسائلوں کے ساتھ تو بس ہم نے یہاں پہ سبھی چیزیں ہماری بلکل اچھے سے مکس ہو چکی ہیں اب باریات یہ لہسون کے پیسٹ کی تو میں نے خوب سارا لہسون کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس کو بھی اچھے سے مکس کر دیا ہے اور فرنس یہ دیکھیں کافی اچھی سبجی ہماری بن کے تیار ہونے والی ہے اگر آپ ڈرائی سبجی رکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی رکھ سکتے ہو لیکن میں یہاں پہ گریوی والی بنانے چاہوں گے کیونکہ میں کوئی بھی سبجی گریوی بناتی ہوں کیونکہ گھر والوں کو گریوی والی سبجی پسند دیا اور گریوی والی سبجی اچھی بھی ہوتی ہے اکثر ہم چپاتی کے ساتھ کھاتے ہیں تو چپاتی کے ساتھ گریوی کافی جید اچھی لگتی ہے سفر ہو تو سوکھی سبجی بہت صحیح ہے اور سوکھی سبجی بھی آپ بنا سکتے ہو بس میں نے پانی ڈال دیا پانی میں ڈالنا اگر سوکھی بنانی ہے بس گیس کا فلم کم کرتے ہوئے ڈککن لگا کے سوکھی سبجی آپ کی تیار ہو جائے گی تو بس پانی ڈال کے میں نے ایک سے ڈیڈ گلاس کے قریب پانی ڈال کے اور اس کے اوپر ڈککن لگا دیا ہے اور پکنے دیتے ہیں اس کو تین سے چار میٹھ تک گیس کا فلم بلکل لو کرتے ہوئے تین سے چار میٹھ کے بعد میں میں نے اس کو گیس سے نیچے اتار لیا ہے اور ہماری بہت ہی شاندار سی اور گریوی والی آلو گوبی کی سبجی بن کے تیار ہو چکی ہے فرینڈس کافی اچھی خسبو آ رہی ہے چاہو تو آپ اس کے اوپر ہرہ دھنیا ڈال سکتے ہو بہت وہ میرے پاس اویلیبل نہیں تافیلال اور میں نے گرم مسالہ ڈالا ہی نہیں کیونکہ جو تیز پتے میں ڈالتی ہونا اس میں کافی اچھا ایسی خسبو آتی ہے جیسے ہم نے کھڑے مسالہ ہی اس کے اندر ڈالے ہیں تو اس میں گرم مسالہ ڈالنے کی آپ سکتا تھی ہماری آلو گوبی کی بہت ہی شاندار سی چٹ پٹی سی اور بہت ہی ملے دار سی سمپل سی ریسپی بن کے تیار ہو چکی ہے فرینڈس آپ ایک بار جرور بنانا اور کمنٹ بوکس میں جرور بتانا اور فرینڈس ایک میرا دوسرا چینل بھی ہے چیتنا کچن کے نام سے کافی فیمس چینل ہے اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گی آپ وہاں پہ ویجٹ کر کے ہر ریسپی آپ کو مل جائے گی وہاں پہ بھی ہر ریسپی مل جائے گی تو پلیز آپ نے وہ چینل پر بھی آپ ویجٹ کیجئے اور سبسکرائب کیجئے اور اس چینل کو تو آپ کو سبسکرائب کرنا ہی کرنا ہے تو بس ہماری آلو گوبی کی سبجی بن کے تیار ہو چکی ہے فرینڈس کافی زیادہ ٹیسٹی اور مجھے دار سبجی بنی ہے تو اوکے فرینڈس ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی ٹیک کیئر